ملاقات مکہ منتری یوگی عدیتنات سے ملائم سنگ یادف اور شفال سنگ یادف کی باتچیت سی ایم یوگی کی اور سے کی جا رہی ہے حالچال ملائم سنگ یادف کا جانا انہوں نے چکی تبیت کچھ خراب ملائم سنگ یادف کی پسوے کچھ دنوں سے چل رہی تھی اور ملاقات کرنے کے لئے یہاں جب پہنچے ہیں تو حالچال سی ایم یوگی کی اور سے ملائم سنگ یادف کا جانا آگیا اس کے علاوہ بھیج سورو بھی پستک یہاں پر دی گئی ہے کمب میلے کا ذکر سی ایم یوگی کی اور سے کیا گیا انہوں نے کہا کہ کمب میلے کو لے کر یہ جو کتاب ہے اس میں جانکاری ہے آیوزن کمب میلے کا کس طرح سے کیا گیا سفل آیوزن چکی کمب میلہ ایک بڑا ایونٹ اور سفلتا پوروک اس ایونٹ کو سمپن کر آیا گیا اس کو لے کر ایک کتاب بھی پرکاشت ہوئی ہے اسی کتاب کے بارے میں جانکاری سی ایم یوگی ملائم سے یادف کو دیتے ہوئے تصمیر بے حق خاص ملاقات یہاں ملائم سنگ یادف اور مکہ منتری یوگی عدیتنات کی اور ساتھ ہی ساتھ موجودگی شیف پال سنگ یادف کی بھی اور دیکھیں یہ تصویر جب کمب میلے سے جڑی پستر سی ایم یوگی کی اور سے دی گئی شیف پال یادف اور ملائم سنگ یادف دونوں کو ہی ایکسکلوسف تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ مہت فپون ہیں یہ تصویریں خاص ہیں سی ایم یوگی سے ملاقات ملائم سنگ یادف کی پستر پہلے سی ایم یوگی نے ملائم سنگ یادف اور شیف پال سنگ یادف کو دی اور اس کے بعد پستر کے بارے میں جانکاری بھی تھی گئی ہمارے ساتھ فون لائن پر لکھنوں سے راجیف جڑ گئے ہیں ہمارے سنبادہ تھا راجیف تصویر دیکھ رہے ہیں ملاقات مکہ منتری یوگی عدیتنات کی ملائم سنگ یادف سے شیف پال سنگ یادف بھی موجود کیا بات چی دیکھیں ایک پور مکمنتری ملائم سنگ یادو کا حالچال لینے جو ہے مکمنتری یوگی عدیتنات ان کے آواز پہ گئے ہیں اور ایک ہی کٹسی کول پہ لاز بتائی جس رہی ہے کہ جو دیوالی اور اس کی شکامنائی بھی دینے گئے ہیں جو تیوار سے اس کی سمی کی شکامنائی دینے گئے ہیں اور ایک لنبا سمیہ ہو گیا تھا لگ بگ ایک سال کے قریب ہو گیا تھا جب سچوی ملاقات یوگی عدیتنات کی ہوئی تھی جو گھر گئے تھے جب ایک سواس خدا ہوا تھا تب ایک بار ملاقات ہوئی تھی تو اس کے بعد چکی تیوار تھے تیوار کے بعد مکمنتری یوگی عدیتنات ایسا کرتے آ رہے ہیں ایک دو بار اور بھی کر چکے ہیں تو اسی سلسلے میں ایک کٹسی کول پہ جس میں یہ ملے گئے کہ وہاں پر پی ایس پی ایل کے جو اجیکٹ ہیں شوپال یادو وہ بھی موجود ہیں اور یہ ملاقات میں ان کا حالچال جانا ہے مکمنتری یوگی عدیتنات نے اور جو کم ہوا تھا اس کی جو ایک کافی ٹیبل بک تھی وہ پھیٹ کی ہے ملائن سنگھ یادو کو تو اور ویسے اس کا کوئی ابھی فیلال جیسا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی راجنیتک بانے نہیں ہیں سمپل یہ ایک کٹسی کول ہے چونکہ ملائن سنگھ افتر پر دیش راجنیتی کے ایک بڑے میتا ہے اور دیش کی راجنیتی میں بڑا نام ہے تو ان کا حالچال لینے اور ان کا سواس کے بارے میں یانکاری لینے کے لیے مکمنتری یوگی عدیتنات ان کے نوازستان گائے سے کیا ابھی بھی یہ بیٹر ملاقات چل رہی ہے یا مکمنتری نکل چکے ہیں محاصرہ جیز اب سے کچھی دیر پہلے کی یہ ملاقات ہے اور ایسا متا جا رہا ہے کہ اب سے کچھی دیر بعد مکمنتری وہاں سے نکلیں گے اور اپنے آواز پائیف کالی داس پانچ کالی داس مارک پر واپس آئیں گے تو یہ ایک کٹسی کال ہے جس میں حالچال لینے کی فلال بات بتائی جا رہی ہے اس کے آگے اور کیا بات چیز ہوئی ہے یہ ملاقات خفت ہونے کے بعد پتا چلے گا بلکل راجنیتک مائنے آپ نے بتایا کہ اس ملاقات کے نہیں نکالے جا سکتے شسٹا چار بھیٹ یہ حالچال جانے کے لیے پہنچے یہاں پر سی ایم یوگی پتر موم نے نیتا جی کا کئی بار دیکھا ہے راجیو اس سے پہلے بھی جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ایم یوگی سے تو ضرور اکھلیش یادو کا وہ کچھ نہ کچھ ذکرے کرتے ہیں تو کیا مانا جائے آج کی اس ملاقات میں بھی اکھلیش یادو کو لے کر کچھ کہہ سکتے ہیں ملائم شنگ یادو مکہ منتری یوگی آدیتنات سے دیکھیں اس سے پہلے جب بھی ملاقات ہوئی ہے کم سے کم اکھلیش یادو سویم بھی موجود رہے ہیں اس سے پہلے جب ملائم شنگ یادو کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو تب جو ہے مکہ منتری یوگی آدیتنات جب گھر گئے تھے تو وہاں پر سویم اکھلیش یادو بھی موجود تھے اور اگوائی کی تھی مکہ منتری یوگی آدیتنات کی لیکن اس بیٹ ایک میں جو آج ہو رہی ہے جس میں ابھی جو آپ تظویریں دیکھ رہی ہیں جو ساری تیندیں اس میں ملائم سنگ کے جو چھوٹے بھائی ہیں اور پور کیابنٹ منتری اکھلیش شرکار میں اور فیلال جو پی ایس پی ایل کے ادھیکش ہیں شیو پال یادو وہاں موجود ہیں تو کیا بات ہوئی ہے چکی ایک سی کول بتائی جا رہی ہے ایک شد روپ سے جو آدھیکاریوں کا کہنا ہے کہ چکی تیوار کا تیوار کے بعد بڑے نیتا ہیں ملائم سنگھ یادو اور سماجوادی پارٹی کے بھی بڑے نیتا دیش کے بڑا نام رہے ہیں راجنیتی میں ایک بڑا نام ہے ان سے ملنے کے لیے ان کے سواس کا جانکاری لینے کے لیے ساتھ میں جو تیوار ہیں اس کی جو شکرامنائے دینے کے لیے مکہ منتری یوگی آدھیکنات گئے ہیں تو گہر راجنیتی ملاقات اس کو بتایا جا رہا ہے لیکن ابھی اس سے کیا بات ہوئی ہے اور ڈیٹیل میں کیا بات ہوئی ہے یہ جب ملاقات ختم ہو جائے گی اس کے بعد کی ہی کچھ نکل کر کے گائے گا لیکن تصویرے کم سے کم راجیب ہم کہہ سکتے ہیں اچھی ہے راجنیتی اپنی جگہ ہے لیکن دیکھیں راجنیتی سے اوپر اٹھ کر یہ ملاقات حال چال جاننے کے لیے مکہ منتری کا خود پہنچنا ملائم سنگھ کے آواز پر بلکل یہ راجنیتی گروپ سے یہ بہت اچھا درش ہے راجنیتی میں پہلے کی جو راجنیتی ہوا کرتی تھی دو دشت پہلے کی راجنیتی میں ایسے درش اکثر دکھائی دیا کرتے تھے لوگ ایک دوسرے پہ حملہ کرتے تھے راجنیتی گروپ سے ایک دوسرے کے پھر ویوزی ہوا کرتے تھے لیکن ویکسی کا سنبندوں کی بات ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں سب ایک پیج پہ لکھائی دیا سکتے تھے لنبے سمیں سے اکثر پدیش کی راجنیتی میں بڑی کلوہات ویکسی کا روح میں کی دیکھنے کو ملنے لگی تھی اور یہ طرقے کے جو دشت ہیں وہ بلکل ندارت سے ہو گئے لیکن یہ مکمنتری یوگی آج اتنات نے جو پہل کی ہے پچھلے ایک دو وار سے اس طرقے کی جو ملاقاتیں ہیں اور یہ ہمیشہ سے بڑا سکھد انبہو رہتی ہے یہ جو پچھر ہوتی ہے یہ اپنے ہاتھ میں بڑی سکھد انبوتی ہوتی ہے یہ مکمنتری یوگی آج اتنات کی جو پہل ہے اس سے پہلے بھی جب وہ ملائم سنگھ کے سواس جانے آج جانے لینے گئے تھے اور آج جب یہ تیواز لینے گئے ہیں یہ جو سے کہیں نہ کہیں اتنات راجنیتی اور ویکسی کا سنگو کو الگ دیکھتے ہیں یہ دیکھنا بھی چاہیے جس کا جو ہے جیتا جاگتا ادھارا اس وقت جو پیٹی کو بکا یہ رہتی بلاقاتیں خوٹی رہنے چاہیے کیونکہ اس ملائم سنگو سے جو اترپدیش ہے اس کا اگر ہم جب سسنیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں آل راؤن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو راجنیتی اپنی ہو سکتی ہے بچارہ رہائیں الگ ہو سکتی ہے لیکن جب ہم ویکاس کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سب ایک دھیے سب کا ایک ہے کہ درپدیش کا وکاس ہو وکاس کی ایک مورتی ہے ایک تصویر ہے جو سامنے دکھائی دے رہی ہے بلکل وچار دھارا الگ ہو سکتی ہے وچاروں کی لڑائی ہو سکتی ہے اور کہتے بھی ہیں نا کہ مت بھید ہو سکتے ہیں لیکن من بھید نہیں ہونے چاہیے لیکن اسے یہ تصویریں اس لئے بھی خاص ہو جاتی ہیں راجیف کیونکہ ملائم سنگھ یادو جب ملاقات ہو رہی ہے یوگی آتی تینات سے تو ساتھ میں شیفپال سنگھ یادو بھی موجود ہیں یعنی کی چاچا بھتیجے کے بیچ بھلے ہی سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہ چلتا ہو لیکن بھائی ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں اب بلکل دیکھیں چاہے آپ شیفپال یادو کی بات کریں اکلیس یادو کی بات کریں یہ دونوں آپس میں راجنیتیک روپ سے الگ ہو گئے ہیں پریواروں میں تارے آ گئی ہیں لیکن جب نیتا جی کی بات آتی ہے ملہین سنگھ یادو جن کو نیتا جی کہا جاتا ہے تو ان کی بات آتی ہے تو دونوں لوگ چاہے وہ شیفپال یادو ہوں چاہے وہ اکلیس یادو ہوں فیلال نیتا جی کے سامنے دونوں ایک دکھائی دیتے ہیں اور باتیں بھی چونکہ نیتا جی کا جو سمان راجنیتی پریواروں میں تارے آبیواوک کے روپ اور آبیواوک کی بھومکہ میں ہمیشہ رہتے ہیں چاہے وہ اکلیس یادو چاہے شیفپال ان لوگوں نے بھی ہمیشہ سے نیتا جی کو آبیواوک کی بھومکہ میں ہی دیکھا ہے اس لئے پارٹی الگ ہو گئی پریواروں میں آبیواد ہو گیا لیکن نیتا جی کو لے کر کے کبھی بھی کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہ شیفپال یادو کی طرف سے آیا نہ ہی اکلیس یادو کی طرف سے آیا اور آزوات یہ بھی ہے کہ راجنیتی گروپ سے بھی اگر بات کرے تو ملائن سنگھ یادو کبھی اکلیس یادو کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں اور کبھی ضرورت پڑی یا کبھی باشر دینے کی بات آئی تو انہوں نے شیفپال یادو کے منچ پہ بھی جو پی ایس پیل کا منچ ہے اس منچ سے بھی باشر دیا ہے تو راجنیتی گروپ سے جرور چاچا اور بھتیجے میں ایک درار ہے ایک دیوار آ گئی ہے لیکن بیسیقت سنبندوں کی بات کریں تو کم سے کم نیتا جی ایک ایسی کڑی ہے اس پریوار کی جہاں پر دونوں ایک ہوتے ہیں اور جہاں پر کوئی بیواز نہیں ہے نیتا جی کو لے کر کے اور شیفال یادو سے کبھی انوپچارک بات بھی جب ہماری ہوئی ہے تب بھی انہوں نے نیتا جی کا جو سممان ان کے لیے ہے وہ کہیں سے کم نہیں ہوا چاہے وہ راجنیتی گروپ سے نیتا جی بیٹے کے ساتھ دکھائی دیئے ہو یا کبھی بیٹے میں وہ سممان کی کمی نہیں دکھائی دی بلکل یہ ایک اچھی تصویر ہے راجنیتی کی ایک خوبصورت تصویر ہے راجیب ہم بات کر رہے ہیں نیتا جی ایک کڑی ہے واقعی میں پریوار کے بیچ پارٹی کے بیچ لیکن نا صرف اکھیلیش اور شیفال یادو بلکہ ہم نے دیکھا ہے ستہ پکش اور ستہ دھاری پارٹی اور پکش کے بیچ بار پلٹ بار چلتے ہیں آروپ رتی آروپ چلتے ہیں لیکن جو ستہ دھاری پارٹی ہے اس کی اور سے بھی ہم نے کبھی بیان کم سے کم ملائم سنگھ یادف کو لے کر نہیں سنے ہیں جب نشانہ سادنہ ہوتا ہے پورشاکاروں پر سماجوادی پارٹی پر تو اکھیلیش یادف کا ہی ذکر ہوتا ہے اب بلکہ دیکھئے ایک تو صحیح کہا رہا ہے ہم سنگھ یادو سکری راجنیتی سے خلال اپنے کو الگ تر رکھ عمر کا تقاضہ ہوتا ہے سکری باتوں تو خلال وہ سکری راجنیتی میں الگ دکھائی دیتے ہیں اور ملائم سنگھ یادو نے ہمیشہ جو راجنیتی کیے بیپکٹیوں کی اگر ہم بات کریں ہمیشہ سے لگی لکھتی چیز پر آئے ہیں جو عمریز کے ساتھ رہے ہو چاہے وہ ہمو بیسٹی میں کلانشیرام جی کے ساتھ سممن سے بات کرے تو ملائم سنگھ یادو کے سممن ہر پارٹی میں سے اور اچھے سممن آج ہم اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کرے تو پرزان منتری نریض موڈی سے بھی بیٹیگر طور کے جو اسٹیج پر جب کبھی منچوں پر دیکھا جاتا ہے تو جو تصویر دکھائی دیتی ہے وہ بیٹیگر سممن دو کی اچھی تصویر دکھائی دیتی ہے یہاں پرزان منتری نریض موڈی بھی ملائم سنگھ یادو کو لے کر کے ہمیشہ سے بڑا سممان اور ریسپیکٹ دکھاتے رہے ہیں مکملتری یوگی آدھی سنات بھی اسی جو لیگیسی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی اس کو کہیں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ہم میں پھر نیادو صرف ایک ویوگرد نیتا ہی نہیں جو اکتر بیش کی راجنیتی کا بڑا نام رہے ہیں بیش کی راجنیتی میں چکی ڈیفرنس یا ان کی باتوں میں ان کو ملتا ہے شاید ہی آج کے تاریخ میں آج کے سمیے میں اسر پردیش کی راجنیتی میں کم سے کم نیتا ہیں جن کو اس طریقے کا سممان ملتا ہے کہا جاتا تھا اسر پردیش کی راجنیتی میں کلیان سنگھ آخری نیتا جس میں اس طریقے کا سمان پاتے تے سبی اور پارٹی ہو تو یہ ملتا سنگھ کی راجنیتی رہی ہے اب تک انہوں نے ہمیشہ سمبندوں کو بہت ترجی دی ہے سمبندوں پر کئی بڑے میتا بنائے ہیں انہوں نے یہ ان کی خاص بات رہی ہے کہا بھی جاتا ہے ملتا ملتا یادوں کے وارے میں دوستی بڑی لمبی دوست دوست ہیں وہ یہ تصویر بیعہ کر رہی ہے راجنیتی گروپ سے سمجھ بڑی مکھ 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 راجنیتی لیکن سمبندوں کی سمبندوں کی بات آتی ہے اس میں کہیں نا کہیں مکمتری یوگی آجت سناکھ کی بات کرنی مکمتری یوگی آجت سناکھ جو ہے کسکر ہندت وادی نیتا کی چھوی رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ٹرانس فرم کرتے گے دکھائیت مکمتری کی بھونکہ میں اور جو راجنیتی جو بیواظ ہوا کرتے ہیں جو ریکش بیواظ ہے تب ادھر کنار کر کے دیکھتی جو مرمان ہے جی 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 چلیے شکریہ آپ کا راجیو جڑنے کے لئے اور جانکاری دینے کے لئے تصویریں لگاتار دکھا رہے آپ کو اچھی تصویر راجنیتی کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں راجنیتی سے اوپر اٹھ کر وہی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا مد بید ہو سکتے ہیں لیکن من بھید نہیں وچار دھاراؤں کی لڑائی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر مکہ منتری یوگی آدیتناک ملائم سنگھ یادف اور شیف پال یادف دونوں کو اور اس کے بعد ان کا حال چال جانا چونکہ پچھلے کئی دنوں سے ملائم سنگ یادف کی جو طبیعت ہے وہ ناساز چھیک نہیں تھی اور حال چال جاننے کے لئے سی ایم یوگی خود یہاں پہنچے ہیں ملائم ملائم